بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین پونچ سیکٹر میں کشمیر میں مجاہدین کے ایک گروپ کے خلاف بھارتی فوج کا آپریشن چل رہا ہے یارہ اکتوبر سے اور آج اس آپریشن کو تقریباً 23 دن ہو چکے ہیں ابھی تک ایک مجاہد شہید نہیں ہوا روزانہ بھارتی فوجی جہنم واصل ہوتے ہیں یہاں تک کہ مجاہدین نے ان کے کپڑے اتروائے ان کو درختوں پر لٹکایا ان کا اسلحہ چھینہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس لئے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہے کیونکہ یہاں تو پاکستان سے ایس ایس جی کمانڈوز آئے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں نیپال ان کی مدد کر رہا ہے اور آدھی آبادی کو یہ گرفتار کر چکے ہیں کہ کہیں آپ تو ان کو کھانا نہیں دے رہے یہ اتنے دن سے سروائیو کیسے کر رہے ہیں پھر جنرل بپن راوت یہاں کا دورہ کرتے ہیں جنرل نروانے یہاں کا دورہ کرتے ہیں عجید دوول یہاں کا دورہ کرتے ہیں پھر امید شاہ جو ان سب کے گروہ ہیں وہ تین روزہ دورے پر آتے ہیں اتنا سا کشمیر ہے نو لاکھ فوج تائینات ہے پی اے ایف ایف نامی ایک مجاہدین کا گروپ ہے جس میں دس ملٹنز بتائی جا رہے ہیں اور جو فوج آپریشن کر رہی ہے ان کی تعداد یارہ ہزار ہے تو اس نو لاکھ فوج کو بچانے کے لیے پچاس اضافی کمپنیاں منگوائی جاتی ہیں پھر جب امید شاہ دورے پر آتے ہیں تو پچیس مزید کمپنیاں منگوائی جاتی ہیں سی آر پی ایف کے نوجوان منگوائی جاتے ہیں اور جب امید شاہ اس دورے پر ہوتے ہیں تو سی آر پی ایف کے جوانوں کے کیمپ پر حملہ کر دیا جاتا ہے مجاہدین کی طرف سے یہ اپنی طرف سے دنیا کو نیریٹیو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں امن ہے یہاں پر آ کر انویسٹ کیا جائے لیکن جب بھی کوئی بڑی شخصیت دورہ کرتی ہے تو حملے اور تیز ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کشمیری لیڈر محبوبہ مفتی کو ہاؤس ارسٹ کر دیا جاتا ہے پھر امید شاہ کے دورے کے بعد یہاں پر راجنات سنگھ نے بھی دورہ کیا اور آرمی چیف ایک بار پھر دورے پر آئے ایک ماہ میں آرمی چیف نے دو دورے کیے کشمیر کے تاکہ بھارتی فوج کی حوصلہ افضائی ہو سکے لیکن بھارتی فوج کی حوصلہ افضائی نہیں ہو رہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیٹی جوان لداخ میں مار کھا رہے ہیں اور یہاں ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں انہوں نے ریکارڈ بنانے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے فوج میں دھڑا دھڑ برتیاں تو کی ہوئی ہیں لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہے ان کی توندے نکلے ہوئی ہیں وہ لڑنا مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں ان میں جذبہ ہی نہیں ہے اسی طرح انہوں نے اسلحے کا ڈھیر بھی لگایا ہوا ہے لیکن وہ ناکس اسلحہ ہے اور آج مودی نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا ہے آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں تو فوج کی حوصلہ افضائی نہیں ہو رہی فوج خوف میں مبتلا ہے کہ کسی بھی وقت مجاہدین ان کو مار دیں گے اس لیے آج مودی کو دیوالی کے موقع پر خود کشمیر جانا پڑا تاکہ ان کی فوج کی حوصلہ افضائی ہو مودی آج راجوڑی سیکٹر میں گئے جہاں پر آپریشن چل رہا ہے اور یہ ایل او سی کے بلکل قریب ہے لیکن وہ عوام میں نہیں گئے کیونکہ جوتے پڑ سکتے ہیں مودی امریکہ جائے اٹلی جائے انگلینڈ جائے جہاں جائے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں اور کشمیری تو اس کو ویسے نہیں چھوڑیں گے تو مودی عوام میں نہیں گیا کہ کہیں بیزتی نہ ہو جائے ابھی کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلاسگو میں یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری سے گلے ملنے پر مودی کی جو بیزتی ہوئی ہے وہ ابھی تک مودی سے بھولی نہیں تو مودی وہاں پر سولجرز کا یونیفارم پہن کر اپنی فوج کی حوصلہ افضائی کرنے گئے اب ساری دنیا میں پاکستان سمیت ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے عوام کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فوج آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہے مودی نے فوج کو کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کی کڑونوں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پھر پچھلے 23 دنوں سے جو آپریشن چل رہا ہے اس میں جتنے بھارتی فوجی مارے گئے ان کی یادگاروں کا بھی دورہ کیا مودی نے تا کہ یہ جو بچ گئے ہیں جو زندہ ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے کہ کل کو اگر ہم مر بھی گئے تو ہمیں بے نام و نشان نہیں چھوڑا جائے گا بھارت کا وزیراعظم ہماری یادگار پر دورہ کرنے ضرور آئے گا پھر مودی نے اپنی فوج سے وہاں پر ایک اور بات کی کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی تھی کچھ فوجی مودی کو حیران حیران دیکھتے رہے کہ یہ سرجیکل سٹرائکس کیا ہیں اور کچھ ہنسنے لگے کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر مودی نے وہاں پر ایک اور بہت بڑی بات کی مودی نے کہا انڈیا مست انہینس اٹس ملیٹری کیپیبلیٹیز مودی نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہمیں اپنی ملیٹری کیپیبلیٹیز بڑھانی پڑیں گی کیونکہ جب پاکستان سے مار پڑی تھی مودی تو اپنی فوج کو وہ بالی وڈ والی فوج سمجھتا تھا اسی لئے تو وہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتا تھا تو اس نے کہا اپنی فوج کو کہ پاکستان پر چڑھ دوڑو پاکستان سے جب مار پڑی تو فوج نے کہا کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ہمارے تیارے تھکے ہوئے تھے مودی نے کہا اچھا جی کوئی بات نہیں رافیل منگوا لیتے ہیں پھر چین سے بھی مار پڑنا شروع ہو گئی کتنا اسلحہ منگوائیں گے چین کے خلاف اور کس سے منگوائیں گے اس امریکہ سے جو خود فکر مند ہے کہ چین کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو خود کہہ رہا ہے کہ اسلحے کی دوڑ میں ہم چین سے بیس سال پیچھے رہ گئے ہیں لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ لڑا جا سکے آپ کا تو سارا اسلحہ ناکس ہے سارا روس کا پرانا اسلحہ ان کے پاس پڑا ہے اور جو انہوں نے خود بنایا ہے وہ تو وقت آنے پر چلتے ہی نہیں تیارے ان کے ٹریننگ کے دوران ہی گر جاتے ہیں نہ پائلٹس میں ایبیلیٹیز ہیں نہ تیاروں میں ٹیکنالوجی ہے تو مودی کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی دور میں پاکستان اور چین سے چین سے تو بہت ہی پیچھے ہیں کیونکہ ہر بار فوج مار کھانے پر مودی سے یہی کہتی ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے لیکن جب آپ لداخ میں چینی فوج کے خلاف لڑتے ہیں تب تو اسلحہ کا استعمال نہیں ہوتا ابھی ارونیچل پردیش میں جو چینی فوج نے آپ کے فوجیوں کا حال کیا وہ بغیر اسلحے کے کیا تو یہ بات آپ کی ٹیک ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی دور میں پیچھے ہیں آپ کو ملٹری کیپیبلیٹیز بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن فوج کی تربیت پر بھی ذرا دھیان دیں ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے وہ ماریں گے کیا اور خدا کے لئے ان کی دال روٹی بند کریں ان کو ذرا اچھی سی خوراک دیں کہ ان میں تھوڑی طاقت آئے تو مودی کے اس چھوٹے سے دورے کی ساری صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی مودی کو وقت سے پہلے وہاں سے نکال دیا گیا بھارتی فوج سارا ٹائم خوف میں مبتلا تھی کہ اگر مجاہدین نے کچھ کر دیا اگر مودی پر حملہ ہو گیا تو ہم دنیا کو کیا مو دکھائیں گے جب امید شاہ وہاں پر تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا امید شاہ جیسے انتہا پسند نے یہ بات مان لی تھی کہ کشمیر کا کنٹرول اس وقت مجاہدین کے ہاتھ میں ہے بھارتی فوج کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہندو پنڈت یہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ فیلحال واپس نہ آئیں تو یہ ایک ریالیٹی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مودی کو وہاں سے وقت سے پہلے ہی بھگا دیا گیا آخر میں ایک اور چھوٹی سی خبر اسی راجوڑی کے سیکٹر میں جو ایلو سی ہے وہاں پر بھارتی فوجیوں نے دیوالی کے موقع پر پاکستانی فوجیوں کو مٹھائی دی کہ ہماری دیوالی ہے یہ لیں آپ ہماری طرف سے مٹھائی کھائیں تاکہ پاکستانی فوج کو تھوڑا سا رام کیا جا سکے کہ تھوڑی سی نرمی بڑھتیں ہم دیکھیں آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں تاکہ زیادہ